سندیش صاف ہے کشمیر ہندوستان کا ہے کشمیر ہر ہندوستانی کا ہے کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا یہ سوچ ہمیشہ سے دیش کے ہر ناغرک کی رہی ہے ہر ہندوستانی آجل گاہ وادیوں دہشتگردوں اور ان کے حمایتیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب جنت میں خون کھراوہ نہیں چلے گا اب جنت میں ڈر اور دہشتگردی کا ماحول نہیں چلے گا حالانکہ چند لوگ ایسے بھی ہیں جو بیواد کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بیچ آپ کو بتا دیں کہ ایسے ہی ایک نیتہ ہے تارک احمد قررہ قررہ نے اپنے راجنیتک فائدہ کے لیے سولہ اکٹوبر کو کانگریس سی ربلو سی کی بیٹھک میں نیرو پٹیل کو لے کر ایک بڑا بیوادد بیان دیا میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا کیا ہے کہ بیٹھک میں قررہ نے کہا کہ جواہر لال نیرو نے جمہ کشمیر کو ہندوستان میں ملانے کا کام کیا جبکہ سردار پٹیل جنہ کے ساتھ مل کر کشمیر کو پاکستان کو سوپنا چاہتے تھے کشمیر پر سردار پٹیل کی بھومے کا لے کر سیاسی بھوچال آ گیا ہے بی جی پی حملہ پر ہو گئی ہے کانگریس نیتہ تارک حمید قررہ بھی بیک فٹ پر آ گئے ہیں سولہ اکٹوبر کو اس کانگریس سی ڈبلو سی کی بیٹھک میں جو کچھ بھی کہا گیا اس پر صفائی دین پر ایک پریوار نے سب کچھ کیا اور باقی کسی نے کچھ نہیں کیا یہ کس پرکار کی مان سکتا ہے کانگریس پارٹی کی آخر کانگریس کیا کہنا چاہتی ہے اور یہ پرسو کی بات ہے آج اکباروں نے اسے چھاپا ہے اور سردار پٹیل جنہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس پرکار گھرنک شبدوں کا پریوک کر کے کانگریس پارٹی نے اپنے سی ڈبلو سی کے میٹنگ سے نہ کیول بھرم اپی تو ہم تو ایک شبد آگے جوڑتے ہوئے کہیں گے کہ پاپ کیا ہے یہ پاپ کا کاریہ ہے تو مد پات رکھے یہاں پہ کان لگائے کھڑے تھے کیا کھڑکی پہ تھے یا دروازے پہ تھے ایسا کچھ نہیں ہوا بیسیکلی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس issues کوئی نہیں رہے ایکنامک فرنٹ پہ وہ فیل سیکیورٹی فرنٹ پہ وہ فیل جی ڈی پی تو وہ فیل انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ فیل اب اس وقت ان کو کوئی تو بات چاہیے جس کو وہ ایک بڑا issue بنا دیں باقی جہاں تک cwc کی میٹنگ کا تعلق ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی دیکھیں یہ بات سہی ہے کہ بغیر چنگاری کے آگ نہیں لگتی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کب تک پرانی چنگاریاں سلگاتے رہیں گے ابھی کشمیر کے حالات میں بم گولے برس رہے ان کو دیکھنا ضروری تارک حمید کر رہا کہ بول بدل گئے ہیں لیکن ایک بات ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے اتحاس قائدے سے پڑا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ سردار پٹھیل بھارت کے ایک ہی کرن کے سب سے پربل سمر تک تھے وہ کشمیر کو بھارت کا بھن حصہ مانتے تھے جسے جنہ مرتے دم تک دل سے قبول نہیں کر سکے اور یہ سلسل آج تک جاری ہے آج بھی سیما پار ہر دن کشمیر کو جہنم بنانے کی سازش رچی جاری ہے کشمیر میں بے گناہوں کا خون بہانے کے لیے پاکستان نے آتنگی سنگٹن کے آگاؤں کو سات سو لوگوں کی ہٹلس دی دیکھیں ریپورٹ اندوستان کی سرزمی سے سٹے پیوکے میں بہت بڑی حل چل پاکستان کی قبضی والا کشمیر ایک بار پھر ہجبول لشکر اور چیش کی آگاؤں کا ایکٹیو وڈا بڑھ گیا پیوکے کے میرپور میں حافظ سائی تو پیوکے کے مزفر آباد میں مسود ازہر لگاتار دیکھ رہا ہے یہاں دن رات ٹیرر میٹنگ چل رہے ہیں ہر میٹنگ میں پاکستانی خوفی اجنسی آئی ایس آئی کے ادھکاری بھی دیکھ رہے ہیں جو سیدھے راول پنڈی اور اسلام آباد سے جاری فرمان سنا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کو ایکسکلوزیو جانکاری بھی اپنے سوتروں سے ملی ٹی وی نائن بھارت ورش کے پاس پیوکے میں آتنکوادیوں کے سیکرٹ مومنٹ کی بھی سپر ایکسکلوزیو انفرمیشن ہے جس کا اکلو تھا مقصد کشمیر میں ہر دن ٹارگٹ کیلئے آتنکیوں کو پاکستان نے ہر حال میں کرو یا مرو کا آپریشن تیز کرنے کے لئے کہا ہے آتنکیوں کے آقاؤں کو گھاٹی میں آخری لڑائی لڑنے کا حکم سنایا ہے درجنو ٹیرر کیمپ میں آتنکی اڈوں پر بے حصہ باروت پہنچایا جا جگا ہے ایک ایک اڈے پر سیکڑو گھنکھار آتنکی موجود ہیں چار سو سے زیادہ تو فیدائن دہشتگرد ہیں جو گسپیٹ کے لئے تیار ہیں جیشو محمد، لشکر اتائبہ اور ہجبول یہ وہ آتنکی ہیں جنہیں آیسائی اور پاکستانی سینہ نے ٹرینڈ کیا ہے اور جنہیں کشمیر کھاٹی میں برفباری شروع ہونے سے پہلے نیا ٹارگٹ بھی دیا گیا ٹی وی نین بھارت ورش کے سوتروں کے مطابق پیوکے میں آیسائی کے افسروں اور آتنکوادی سرگناوں کی میٹنگ میں تیار کیا گیا ہے کہ کشمیر میں ٹارگٹ کی لنگ کو تیز کیا جائے گا اس کی ذمہ داری لینے کے لئے حرکت 313 یونائٹیڈ لیبریشن فرنٹ اور دہ ریزیسٹنس فرنٹ نام سے نیا آتنکوادی سنگٹھن تیار کیے گئے ہیں جن کے ہٹ لسٹ میں غیر کشمیری ٹاپ پر ہیں اس کے علاوہ آیسائی نے شروعاتی 700 لوگوں کی ایک ہٹ لسٹ کو بھی تیار کیا ہے جن کے ہتیا سے سنسنی فیلانی کی کوشش کی جائے گی اس میں نیتاؤں اور کئی کشمیری پنڈیتوں کے بھی نام شامل ہیں جو گھر واپسی کو لے کر سکریے ہیں سب سے بڑی جانکاری یہ ہے کہ ان آتنک کی سنگٹھنوں کا نا صرف نام نیا ہے بلکہ دہشت فیلانے کے ان کے منصوبے بھی نیا ہے آتنک وادی اب سرکشہ بلو پر بڑے حملے کی بجائے عام غیر کشمیری لوگوں پر حملہ کرنے کی رنیتی پر کام کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ پہلے جہاں کشمیر میں آتنک کی گھٹناوں کو انجام دینے کے پیچھے لشکار جیس جیسے نام سنائے پڑتے تھے وہیں اب حرکت 313 United Liberation Front اور The Resistance Front کے نام سامنے آ رہے ہیں حفیہ ستروں کا ماننا ہے کہ حرکت 313 کشمیر میں پاور سپلائی لائن کو نشانے پر لے سکتا جبکہ بیہار کی مزدوروں پر حملے کی ذمہ داری United Liberation Front کی ہے تیسرے نیا آتنک کی سنگٹھان توہ Resistance Front کی نشانے پر نیتا اور کشمیری پندیت ہیں حفیہ ستروں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نیا سنگٹھان ہی انہتیاں کی ذمہ داری لے گا تاکہ دنیا میں یہ سندیش جائے کہ کشمیر میں شانتی نہیں لیکن ہندوستان کی سینہ ڈڈی ہوئی ہے اور امن کے دشمنوں میں کھل بلی مچی ہوئی ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف TV9 بھارت ورش پر